حضرِ علی وقار اس سرزِ پاک کو حاصل کرنے کے لیے ظلم کی وہ کونسی داستان تھی جو وہاں کے مسلمانوں پر روا نہ رکھی گئی ان پر لوٹ خسوٹ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا ان کے محلوں، قسموں، شہروں اور دہاتوں کو آگ لگائی گئی مساجد و مقاتب کو جلایا گیا ہزاروں بے گناہ بچیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا جیہاں صدرِ علی وقار لٹے پٹے کافلوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا آزادی کے متوالوں نے سولیوں پر چڑھ کر اپنا حق چھینا کئی کڑیل جوان اس سرزِ پاک کے حصول کے لیے کارزار کی پیاسی سرزمی کو اپنے لہو سے سیراب کرتے رہے شہیدوں نے بہتے دریاؤں کو اپنے خون کا خراج دیا گنگاو جمناو راوی نے بے قسو کے خون کی سرخ چادر روڑی ہزاروں بے گناہ شیر خار بچے موت کی وادی میں رکسان ہوئے اس پاک گلشن کو حاصل کرنے کے لیے جذبہِ آزادی سے سرشار لہو کی گرمائش حالات کے ستم ٹھنڈا نہ کر سکے جیہاں صدر علی وقار یہ ہے ملک پاکستان کہ جس کے لیے رکھتے دل باندھ کر دل فگاروں کا کافلہ چلا تو نیزے کی انیوں پر اچھلتے ہوئے سروں نے اس کا استقبال کیا جیہاں صدر علی وقار یہ ہے ملک پاکستان کہ جس کے حصول کے لیے بوڑے والدین کے سامنے ان کی پاک دامنوں نے کموں اور نہروں میں چھلانگ لگا کر اس ملک پاکستان کی قیمت ادا کی اور دشمن کو یہ پیغام دیا میرا دشمن جو کم فہم بھی ہے خوش فہم بھی سمجھتا ہے مجھ کو حرف غلط کی معنی کہ ختم کر دے گا مٹا دے گا فنا کر دے گا مجھ کو میری ہستی سے جدہ کر دے گا میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا کبھی دیکھ مجھے تاریخ کے آئینے میں میں نے ہر دور میں ایک باب نیا لکھا ہے میرا دشمن یہ حقیقت بھی فرموش نہ کر کہ میدان سے پسپائی کی مجھ کو عادت ہی نہیں عرصہ بدر میں کردار نبی ہوتا ہوں دشتے کربل ہو تو میں ابن علی ہوتا ہوں دشتے کربل ہو تو میں ابن علی ہوتا ہوں مگر صدر علی وقار لہو میں غرق آہوں اور سسکیوں میں ڈوبا ہوا میرا یہ وطن جو زندہ اقدار کوارس تھا جسے باشوروں نے اسلام کے لیے سوچا مفلس کے لیے پرکھا اور مجبوروں کے لیے بنا ڈالا جس کی فضاؤں میں کھڑے پہاڑ کمالے تن تنے سے تنے ہوئے جس کے سہرہ جس کے دریا خلقِ خدا کو دوامِ حیات کے نغمے سنایا کرتے تھے صدر علی وقار آج اسی ارضِ پاک اسی سرزمین کی ہواوں میں دخترانِ وطن اپنی عصمتوں کو گھوا رہی ہیں جیہاں صدر علی وقار آج اسی سرزمین کی ہواوں میں مفلس بھوک سے بھی لگتا ہے اور امیروں کے کتے بھی راج کرتے ہیں جیہاں صدر علی وقار آج اسی سرزمین کی ہواوں میں حاکم کی بم پروف دیواریں اور غریبوں کے جسموں کے اڑتے ہوئے چیتڑے آج اسی سرزمین کی ہواوں میں مجلوم انصاف کے لیے سسکتا ہے اور ظالم علیل اعلان دندناتا ہے پھر وہ غریب اپنے رب سے التجا کرتا ہے اے رب سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جب شیر کا پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے سنا ہے ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہیلاتے ہیں تو میں نہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کوئے کے انڈوں کو اپنے پروں میں تھام لیتی ہے سنا ہے جب گھونسلے سے کوئی بچہ گھر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے سنا ہے کوئی توفاں آ جائے یا پل ٹوٹ جائے تو لکڑی کے کسی تختے پر گلہری سامپ بکری اور چیتا اکٹھے ہوتے ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے خداوندہ جلیلو موتبر داناو بینا منصفو اکبر میرے اس شہر میں جنگلوں کا ہی کوئی کانون نافذ کر دے میرے اس شہر میں جنگلوں کا ہی کوئی کانون نافذ کر دے مگر صدر علی وقار رات جس قدر طویل کیوں نہ ہو صبحوں کو تو آخر تلو ہونا ہے میرے وطن میں اندھیرہ کیوں کر ہوگا کہ میرے وطن کے پرچم پر چاند ستارہ ہے جیہاں صدر علی وقار یہ پرچمیں ستارہ و ہلال ہے یہ رہبر ترقی و کمال بھی ہے یہ ترجمان ماضی شان حال اور جان استقبال بھی ہے اور سب سے بڑھ کر اس وطن پر سایہ خدا ذل جلال بھی ہے جیہاں صدر علی وقار یہ ہے ملک پاکستان کے دنیا کی سب سے کم عمر ترین مایکرو سوفٹ ایکسپرڈ ملک پاکستان سے ہے دنیا کا واحد ایٹمی اسلامی ملک ملک پاکستان ہے دنیا کے اندر سائنسدانوں اور انجینئرز کے لحاظ سے ساتھوں بڑا خطہ ملک پاکستان ہے دنیا کی سب سے بڑی اور گہری بندرگاہ ملک پاکستان میں ہے دنیا کی دوسری اور نوی بلند ترین چوٹی ملک پاکستان میں ہے دنیا کی دوسری بڑی کان کھوڑا ملک پاکستان کے اندر ہے جیہاں صدری علی وقار دنیا کی چھٹی بڑی فوج ملک پاکستان کی ہے دنیا کے نمبر ون پائلٹ ملک پاکستان کے ہیں ایک منٹ سے کمر سے میں دشمن کے پانچ جہازوں کو گرا دینے والا ایم ایم عالم ملک پاکستان سے ہے اور اس سب سے بڑھ کر صدری علی وقار پوری دنیا کے اندر ایک سال میں بننے والے سب سے زیادہ حفاظ کی تعداد ملک پاکستان سے ہے پوری دنیا کے اندر ایک سال میں بننے والے سب سے زیادہ علماء کی تعداد ملک پاکستان سے ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ حج پر جانے والوں کی تعداد ملک پاکستان سے ہے میں کیوں کر مایوس ہوں آؤ آج مل کر یوں پلک اٹھائیں کہ وہ تقدیر بن جائے یوں کلم اٹھائیں کہ وہ شمشیر بن جائے یوں قدم اٹھائیں کہ وہ زنجیر بن جائے اور میرے وطن کے ہر نوجوان میں یہ جوش یہ جنون یہ عشق ہو کہ وطن مجھ سے لے لے تجھو لینا چاہے یہ تیشہ یہ بازو تجھو لینا چاہے یہ سر ہے یہ دھڑ ہے تجھو لینا چاہے فقط اس کے بدلے میں خود کو بچا لے وطن اپنے باہر فصیلیں بنا لے تو فصیلوں کی بنیاد مجھ بے اٹھا لے میں وطن کو بچاتے ہوئے جان دے دوں میں وطن کو سجاتے ہوئے جان دے دوں والسلام